بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سرکاری جوب گرو ایس ٹی ایس گریڈ فائیو سے ففٹین کی جوبز کے لیے سرویس جنرل ایڈمنیسٹریشن کوارڈینیشن ڈیپارٹمنٹ میں اس کا گیس پیپر نمبر ون ہم ڈسکس کر رہے تھے یہاں کوششن نمبر ون سے ففٹین ہم نے ڈسکس کر لیا تھا باقی ففٹی ون سے ہنڈرڈ تک آج اس پیپر میں ڈسکس کریں گے اور جس کو اس کا پیڈی ایف چاہیے وہ اپنا ای میل ایڈریس کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتا ہے اس کو اس کا پیڈی ایف بھیج دیں گے اور اس کے علاوہ ٹاؤن افیسر کی بک بھی آؤٹ ہے وہ بھی بہت سے لوگوں نے ہم سے حاصل کر لی ہے جس کو چاہیے وہ نیچے دیئے گئے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایس ٹی ایس کی بک کے لیے اور ٹاؤن افیسر کی بک کے لیے جو چارٹ کرتے ہیں آج کا گیس پیپر نمبر ون کوشن نمبر فیفٹی ون ہے دا اوڈ مین اینڈ دا سی ایز ریٹن بائے یہ ایک بک ہے یہ لکھی گئی ہے آپشن سی صحیحے ارنیسٹ ہیمنگ وی نے یہ بک لکھی ہے دا اوڈ مین اینڈ دا سی کوشن نمبر فیفٹی ٹو ہے ہو روٹ ہیم لٹ ہیم لٹ تو بہت مشہور کتاب ہے افثانہ ہے کس کا شیکسپیر کا سی آپشن صحیحے which city is located in two continents اے آپشن صحیح ہے استمبول استمبول ترکی کا شہر ہے جو کہ یورپ میں واقعہ ہے اور اس کا کچھ حصہ چاہے وہ ایشیا میں بھی ہے تو استمبول ایسا شہر ہے جو کہ دونوں کانٹیننٹس میں ہے 24 کوشن نمبر فیفٹی فور ہے ایٹی ایم مینس ایٹومیٹڈ ٹیلر مشین کا آ جاتا ہے ایٹی ایم کی فل فارم ہے آٹومیٹڈ ٹیلر مشین بھی آپشن صحیح ہے کوشن نمبر فیفٹی فائف ہے who presented the law of falling bodies law of falling bodies جو دیا گیا تھا وہ گیلیلیو نے دیا تھا اس کو نیوٹن کے ساتھ کنفیوز نہ کریں نیوٹن کا قانون اور تھا نیوٹن نے گریویٹی کل دیا تھا تو یہ law of falling bodies ایکچولی گیلیلیو کا لا اس نے دیا تھا تو اس کو اس کے فادر یا اس کے جو کوئن کیا تھا وہ گیلیلیو نے کیا تھا سی ای اپشن صحیح ہے کوشن نمبر فیفٹی سیکس ہے دریال نیم آف گریٹ مسلم ریفارمر حضرت شاولی اللہ واز شاولی اللہ کا نام اصل نام جو تھا وہ کتب الدین تھا بھی اپشن صحیح ہے کوشن نمبر فیفٹی سیون سندھ واز سپریٹیڈ فروم بومبے ان نائنٹین تھرٹی سکس کا اس میں اپشن صحیح ہے نائنٹین تھرٹی سکس میں سپریٹ ہوا تھا بل جو تھا وہ انڈیا انڈین کانسٹوٹیشن ایکٹر نائنٹین تھرٹی فائف میں منظور کیا گیا تھا لیکن جو ایکچولی ہوا تھا آن گراؤنڈ وہ تھرٹی سکس پہ اس کو عمل پیرا جو انا عمل میں لائے گیا تھا اس کو تو نائنٹین تھرٹی سکس کا اپشن صحیح ہے سی فیفٹی ایٹ ہے آگسٹ آفر واز میڈ بائی آگسٹ آفر واز میڈ بائی لارڈ لن لت گو دیکھے یہ تقریباً انیس سو چالیس کے ائر میں یہ اپر اس نے لارڈ لن لت گو نے دی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے ڈی اپشن فیفٹی نائن ہے ہاو میری ٹرائیبل ایجنسیز فار ان فیڈرلی ایڈمنیسٹرڈ ٹرائیبل ایریز فاتا جو ابھی زم ہو چکا ہے کے پی کے میں اس میں کتنی ایجنسیز تھی ٹھیک ہے اس میں سات ایجنسیز تھی تو ڈی اپشنز آئیے کوششن سکسٹی ہے دا پلینٹ آف آور سولر سسٹم وید میکزیمم نمبر آف مونز ٹھیک ہے وہ سیارہ جس میں سب سے زیادہ مونز تھے مونز ہیں سولر سسٹم میں وہ ہے جوپیٹر ٹھیک ہے لگ بگ ساٹھ کے قریب اس میں جو ہیں وہ ہیں مونز ہیں what is the نمبر آف نون پرمننٹ میمبر آف یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل سیکیورٹی کانسل کے جو نون پرمننٹ میمبر ہیں رکن ہیں ان کی تعداد ہے دس سی اوپشن سائیے یعنی پانچ پرمننٹ ہوتے ہیں اور دس نون پرمننٹ ہوتے ہیں جو دو سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں سی اوپشن سائیے سکسٹی ٹو ہے یورپین یونین کنسس آف ڈیش میمبر یورپین یونین ستائیس میمبر پر مشتمل ہے یوکے نے اس کو چھوڑ دیا ہے باقی بچے ہیں ستائیس پہلے اٹھائیس ہوتے تھے بک ایسیز اون لائف آف محمد پیس بی اپن ہم واز ریٹن بائی ایسیز اون لائف آف محمد پیس بی اپن ہم واز ریٹن بائی سر سید احمد کان اے اوپشن اس میں سہی ہے ہو آز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر کون تھے سر آگا کھان پہلے صدر تھے ہو آز یون سوری وین واز یون فارم یونائٹڈ نیشن آرگنیزیشن کب بنی تھی وہ چوبیس اکٹوبر انیس سو پینتالیس کو بنی تھی اے اوپشن سہی ہے سکسٹی سکس ہے ہاؤ منی آر دی سٹیٹس آف یو ایس یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں کتنی سٹیٹس ہیں پچاس سٹیٹس ہیں سویس کنال جو کہ مصر میں ہے ایجپٹ میں ہے وہ کون سے دو سمندروں کو کنیک کرتی ہے وہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کو کنیک کرتی ہے اے اوپشن اس میں سہی ہے کوشن نوبر سکسٹی ایٹ براک اوباما واز ڈیش پریزیڈنٹ آف یو ایس براک اوباما جو تھے وہ چوالیس میں صدر تھے امریکہ کے اوپشن سی سہی ہے اس میں جو بہت مشہور کتاب کہہ لیں اس کو جو پوری دنیا میں جس نے تیل کا مچا دیا تھا وہ سیمیل پی ہنٹنگٹن نے لکھی تھی ڈی اوپشن آئیے ہوں وات is ڈی روٹیشن پیریڈ آف ارث ارث کا روٹیشن پیریڈ کتنا ہے وہ ہے ٹونٹی آر سوپٹی سکس منٹ اور فور سیکنڈ یہ ایک دن کی بات کر رہے ایک جو روٹیشن ہے اسے دن اور رات چینج ہوتے ہیں کیونکہ ایک دن پورا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کمپلیڈ نہیں ہے تیئیس گھنٹے چھپن منٹ اور چار سیکنڈ اس کا دورانیا ہے نیم دی فرسٹ سپین میں پہلا کلیف کون بنا امیز کا وہ عبد الرحمن ون تھے دی آپشن سہیے سیونٹی ٹو نیم دی فرسٹ مسلم رولر ہو اسٹیبلش نیوی نیوی کون سے مسلمان رولر نے بنائی تھی وہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی آپشن اس میں سہیے ہوا مصب بن عمری کو حضور نے پہلے تبلیغ کرنے کے لئے بھیجاتا مدینہ کی طرف یا مدینہ کی لوگوں کے پاس تو اے آپشن سہیے حضرت مصب بن عمری رضی اللہ عنہ سیونٹی فور نیم دی فرسٹ سلیب ہو اس امبریسٹ اسلام پہلے جو غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت بلال بن ربا حبشی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اب دیکھیں جو نارمل بکس میں ایم سی کیوز کے طور پہ جہاں دیکھا جاتا ہے وہ حضرت بلال کا نام ہے ٹھیک ہے لیکن نارمل یہ ہے کہ اسلام قبول کرتے وقت جو حضرت زید بن حارسہ تھے بکس میں ہم نے دیکھ ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارا ایکسپیڈینس ہے اس میں حضرت بلال کو فرسٹ سلیو اسلام قبول کرنے والا وہ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اور صحیح آپشن بھی یہی ہیں اور میں بھی آپ یہی کہوں گا کہ جب سوال آئے تو پہلے آپ نے یہی ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے مائن میں ایک انڈرسٹیننگ کے لیے یہ بات ضرور ہونی چاہیے تا کہ کوئی اور آپ کو یہ کہے اس سے پہلے میں ہی آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں بہت سے سکولرز اور علما بھی یہ باتیں کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت خطیجہ اور چوتھے ان میں یہ بھی تھے حضرت بن حرسہ تو اس حوالے سے غلام یہ غلام بھی تھے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا یہ بھی آپ کے معنی میں ہونا چاہیے دیکھیں جیسے جیسے صلی اللہ کو نبوت ملی تو کون سے سلیف تھے جن کو آزاد کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت بن حرسہ تھے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں یہ سوال بلکل صحیح ہے ٹھیک اب آپ کی کنفیوزن اس میں دور ہو گئی لیکن اگر میں آپ پہلے نہ بتاتا یہ آپ کے سامنے آجاتی چیز ہے تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے کہ حضرت بلال ہیں دیکھیں اگر سوال آتا ہے کہ کون سا پہلا غلام تھا جس نے اسلام قبول کیا تو حضرت بلال پہ ٹک کریں ٹھیک ہے اور پہلے جو سلیو جن کو آزاد کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ حضرت بن حرسہ ہیں تو یہ کنفیوزن امید کرتے ہیں آپ کی دور ساٹھ کیوبٹس اور تیس میٹر یہ ان کی تینوں یونٹ میں آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے ساٹھ کیوبٹس جو ہے وہ نوے فٹ کے برابر ہوتا ہے اور تیس میٹر کے برابر ہوتا ہے تو تین یونٹ آپ نے یاد کر لیے کہ حضرت آدم کی ہائٹ تیس میٹر تھی اور ساٹھ کیوبٹس میں تھی اور نوے فٹ ٹھیک ہے میٹر کو اگر آپ نورمل دیکھ لیں تو وہ نائنٹی فٹ کے آراؤنڈ آ جاتے ہیں سیونٹی ایٹ ہی سن آدم ہزت آدم کے سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے وہ تھے حضرت شیس جن کو نبی بنے نبوت بھی ملی سیونٹی یہ چیزیں بنائی تھی اور ان کی سائنس کو بھی پڑھنا شروع کیا ہیسٹرنامی وغیرہ کو تو حضرت ادریس کا نام صحیح آپشن ہے سیونٹی نائن کا اے حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے سائی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے وہ تھے دس اب دیکھیں یہ اسلامیات اور جنرل نالج پاکستان افیر سائنس انگلیش یہ سارے ہم نے اس گیس پیپر میں ڈسکس کر لیے اب آگیا ہے کمپیوٹر کا نمبر اس میں کمپیوٹر کے ایم سی گوز بھی ہوں گے اگر آپ اسسسٹنٹ کی ٹیسٹ کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اس میں کمپیوٹر سے بھی آتے ہیں یہ جو گیس پیپر میں سب کے لیے کارامد ہے تو ان میں سے کمپیوٹر کے ایم سی گوز بھی میں ڈالے ہیں اور یہ گیس پیپر پی ٹی ایف میں آپ کو مل جائے گا آپ اپنا ایمیل ایڈریس سیکشن میں مینشن کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا بیسک فورٹران لیزر اور پاسکل تو اگر کمنٹ سیکشن میں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں آئی ایم ویلکم ٹو کریٹیس ویلکم ٹو کریکشن اور میں اس میں کوئی بھی بری برا نہیں مانوں گا آپ ویلکم ہیں آپ جو بھی کریکشن اس میں بتائیں اور جو بھی آپ اس کو امپروو کرنے کے لیے جو بھی آپ مجھے نورمل اسٹائل کو اپلائے کرنے کی کون سی شورٹ کی ہے یعنی آپ کمپیوٹر کی جو کی پیڈ ہے وہاں سے کون سی کی کو یوز کر کے نورمل اسٹائل لا سکتے ہیں ایک تو ماوس سے آپ کر سکتے ہیں دوسرا شورٹ کی کون سی ہیں کنٹرول پلس شفٹ اور ان ان تینوں کو ایک ساتھ دبائیں گے تو نورمل اسٹائل آ جائے گا فونٹ کا کسی بھی ورڈ کو کسی بھی کر ایک لائن کو اگر آپ نے بولڈ کرنا ہے تو کنٹرول پلس بی کو دبانے دیں بولڈ ہو جائے گا پھر ہے بائنری کوٹ ایز یوز ان کمپیوٹر سائنس آر کوٹ میڈ اپ وی ڈی فولن ٹو نمبر بائنری کوٹ میں زیرو اور ون یوز ہوتا ہے یہ تو سب کو پتا ہی ہے زیرو اور ون اس میں صحیح آپشن ہے ایٹی سکس بیل گیٹس is مور ویل لون ایز بیل گیٹس دنیا میں کیوں مشہور ہے کیونکہ وہ مائکروسوفٹ کارپوریشن کے بانی ہیں بانی تھے ٹھیک ہے اور ابھی اونرشیپ انہوں نے ختم کر دی ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ اس میں سی آپشن اس کا صحیح ہے مائکرو پروسیسر ور فرسٹ انٹروڈیو ایٹی ٹائم ان کون سے جنریشن میں مائکرو پروسیسر جو انٹروڈیو کرائے گئے تھے وہ تھی فور جنریشن کے کمپیوٹر ان میں فرسٹ ٹائم مائکرو پروسیسر آیا تھا پھر ہے انٹرنیٹ ایز تو بی آپشن صحیح ہے انٹرنیٹ ایز کمپیوٹر بیسٹ ڈیٹا بینک ایم کمیونکیشن سی کچھ لکھا گا اور ایک چھوٹا سا کریکٹر اوپر کر کے تھوڑا نظر آ رہا ہے اگر آپ کو اس کو سپر اس کریپٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم سیکنڈ لکھتے ہیں ٹو کے ساتھ ڈی جو اوپر کر لکھ لیا اس کو سپر اس کریپٹ کہتے ہیں لیکن اگر تھوڑا نیچے کر لکھ دیتے ہیں جس کو میتمیٹکس میں بیس کہہ دیتے ہیں تو اس کو سب اس کریپٹ کہتے ہیں تو اس میں بی آپ شن سہی ہے سپر اس کریپٹ بائی وارٹ نیم انٹرنیشنل کمپیوٹر جائنٹ آئی بی ایم واز نون بیفور دی ایر نائنٹین ٹونٹی فور انیس سو چوبیس سے پہلے آئی بی ایم جو آج نام ہے اس کو کس نام سے جانا جاتا تھا کس نام سے اس کو بلاتے تھے وہ تھا کمپیوٹر ٹیبولیٹنگ اینڈ ریکارڈنگ کمپنی اس کا نیا نام آئی بی ایم ہے پرانا نام آئی بی ایم کا کمپیوٹر ٹیبولیٹنگ اینڈ ریکارڈنگ کمپنی تھا نائنٹی دو ہے وچ آئی بی فالووی ایس ڈیفال فون سائز ان ایم 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 جو ہے وہ ڈیفال سائز ہے فون کا وچ آئی بی آئی بی کمپنی آئی بی آئی بی موس اس سٹینڈر کمپننٹ وید پرسنل کمپیوٹر کیکہ پی سی کے ساتھ موس کون سی کمپنی نے پہلے دینا شروع کیا وہ تھی ایپ کمپیوٹر انٹل is لارج مائکرو مینیفیکچر آف مائکرو پروسیسر وات ڈی نیم انٹل سٹینڈ فور انٹل کی فول فام کیا ہے وہ ہے انٹیگریٹیڈ الیکٹرونکس انٹل ہم نے بہت سنا ہے اس کی فول فام ہے انٹیگریٹیڈ الیکٹرونکس سی آپشن سہی ہے نائنٹی فائف ہے کمپیوٹنگ پاور is میجر in میپس میپس مائی پیس وات ڈو دی لیٹر ان ایٹ سٹینڈ فور ٹھیک ایم آئی پیس کی فول فارم کیا ہے ملیون انسٹرکشن پر سیکنڈ ٹھیک ہے ملیون انسٹرکشن پر سیکنڈ سی اوپشن سہی ہے سنگل ورکشیٹ کنٹین ایک ورکشیٹ جو ہے اس میں کتنے کولم ستے 256 کولم ستے ہیں 97 ہے you can set پیج بارڈر in ایکسل فروم ایکسل displays the current cell address in the name box ٹھیک ہے current cell کا جو address ہے وہ name box میں ایکسل شو کر آتا ہے 99 ہے the first cell in mx in ایکسل ورکشیٹ is labeled as ایکسل میں جو پہلا cell ہے پہلا اس کو کیا کہا جاتا ہے a1 کے نام سے اس کو شو کر آیا جاتا ہے an excel work book is the collection of excel work book کس کو کہا جاتا ہے وہ اس میں worksheets اور charts ہوتے ہیں as a collection of worksheets and charts is known as excel worksheets یا workbook تو یہ یہ ہمارا guest paper number complete ہوا 1 تو اس کے 100 کے 100 question آپ پی df میں مل جائیں گے آپ اپنا ایمیل ایڈریس کمنٹ سیکشن میں mention کر سکتے ہیں تو فیل وقت اتنا ہی اگر booklet آپ کو town officer کی چاہیے تو اس کے لئے دیئے گئے number پر آپ whatsapp پر contact کر سکتے ہیں اور بھی اگر آپ کو help چاہیے تو اس کے لئے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں you all are welcome فیل وقت اتنا ہی thank you